اعوذ باللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گوہر اپنے من میں بٹا کے تجھے آگوہر گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں یار یادے گوہر شاہی گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں گوہر گوہر کروں میں گوہر 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 کروں میں گوہر گوہر کروں تیرا جلوہ رہے اب یوں ہی سامنے تیرا چہرہ رہے اب یوں ہی سامنے تیرا جلوہ رہے اب یوں ہی سامنے تیرا چہرہ رہے اب یوں ہی سامنے ایسے درشن کروں میں تیرے درشن کروں گاہر گاہر کروں میں گاہر گاہر کروں یار یاد گاہر شاہی یار یاد گاہر گاہر کروں میں گاہر گاہر کروں گاہر گاہر کروں میں گاہر گاہر اب آگے بلی کی نماز ہیں بلی کی نماز کیا ہے ایک دفعہ مجدد صاحب مسجد میں گئے دیکھا ہے ایک آدمی سو رہا ہے سمجھا نماز پڑھ کے سویا ہوگا پھر گئے دیکھا سو رہا ہے آپ اثر سے مغرب تک مسجد میں رہتے مغرب کی آزان ہو رہی ہے وہ سو رہا ہے تو آپ کو بڑا غصہ آیا جنجوڑا اٹھ یا مسجد سے نکل یا نماز پڑھ وہ فوراں اٹھا وضو کیا جماعت کھڑی ہونے والی تھی بلند آواز سے کہا امام صاحب رک جائیں امام صاحب رک گئیں اس نے فوراں لیتی دور کا سنت وقت فجر سارے دیکھتے ہیں فجر کا سماہ ہو گیا پھر اس نے زور کی نماز پڑھی زور کا سماہ ہو گیا اثر کی نماز پڑھی ایک راوی لکھتا ہے سورج واپس آگیا اس وقت اس نے کہا مجدد صاحب آپ تو صاحب نظر تھے بہتر تھا مجھے جگانے سے پہلے میرا حال دیکھتے میں تو اسی کے پاس تھا جس کی تم نمازیں پڑھتے ہو اور اس نماز عشق کے لیے بولے شاہ نے فرمایا اساں عشق نماز جدو نیتی ہے بول گئے مندر مسیتی ہے یعنی عشق نماز جو میں یسر آتی ہے تو وہ جو اندر کی چیزیں ہیں ان سے میں یسر آتی ہے پھر وہ مر بھی جاتا ہے تو وہ اندر کی چیزیں کیا میں تک نمازیں پڑھتی رہیں گی علم باطن تمہارے اندر کو جگاتا ہے علم زہر کالب کو صاف کرتا ہے علم باطن کلب کو صاف کرتا ہے یہ مکان ہے آپ سارا دن ساری عمر اس کو باہر سے صاف کر رہے ہیں ساری عمر باہر سے چمکا رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے لیکن جب کبھی مہمان آیا وہ تو اندر کا رخ کرے گا لانا جگبی لانا رسالات لانا حدری ساری عمر تسبیعہ نمازیں داڑیاں سب کچھ سجاتے رہو ساری سنتے اپناتے رہو لیکن جب کوئی بھی رف نے دیکھا تمہارے دلوں کو دیکھیں گے سب دلوں کو یہ دیکھیں گے وہاں محل کچھ آئے لے پھر وہاں کیا وہ بیٹھے گا کیا دیکھے گا تو ہمارا مقصد ہے کہ علم شریعت بھی ضرور ہے اور علم طریقت بھی ضروری ہے جتنے ضروری ضروری اگر تم تو عالم ہو تو پھر ٹھیک ہے زہری علم بھی سیکھو باطنی علم بھی سیکھو اگر تم عالم نہیں ہو تو ضروری ضروری زہر بھی سیکھ لو اور ضروری ضروری باطن بھی سیکھ لو